ہیلو اسلام علیکم یہ ہمارا انکم ٹیکس آرڈینس سویترن ون کا جانا لیکچر نمبر فور ہوگا ٹھیک ہے اور لیکچر نمبر تارڈ میں جانا ہم نے یہاں تک جانا کیا تھا فوٹیر سیکشن تک جانا ہم نے اس کو پڑھا تھا ٹھیک ہے سپورٹ پیمنٹ انڈر ان اگریمنٹ ٹو لیو اپارڈ ہم نے فوٹینای سے سٹار کریں گے ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ و پروینشل گورنمنٹ و پروینشل گورنمنٹ انکم طرح وہ پروینشل گورنمنٹ یا جو فیڈرل گورنمنٹ اور لوکل گورنمنٹ کی انکم کے بار میں کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے نا کہ ان کو ایکزمٹشن کی بار میں جانا وہ بتا رہا ہے وہ گرام اللہ روح Ready The income of the beadwork shall be exempted from tax order under this ordernice جو فیڈل گورنمنٹ کی جتنے بھی انکم ہوگی نا وہ کیا ہوگی وہ exempted ہوگی کہ کسے وہ tax سے جانا انکم ٹیک سے ٹھیک ہے انکم ٹیک سے میں بات کر رہا ہوں اس کو زیعن میرا کیے گا ٹھیک ہے وہ انکم ٹیک سے کیا ہوگی وہ exempted ہوگی اس کے اوپر انکم ٹیک نہیں اپنا جاغے ٹھیک ہے fیڈل گورنمنٹ کافی آہ وہ آرنگ مختلف sources جو ہے نا وہ آرنگ کرتی ہے ٹھیک ہوگیا چاہے وہ license کی fee میں جانا کوئی Fernando ش فی facie کوئی پینلٹی کسی کی دن کو وائلیٹ کیا اور اس کی مدد میں جانا وہ اپنے انکم کر رہا آرنہ کہتا ہے مختلف سورسز ہے میں ایسا ایکزام پول درہا ہوں تو جو بھی وہ انکم آن کر رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ وفا کی حکومت اس کی اوپر جانا کوئی انکم ٹیکس چارجر نہیں ہوگا ٹھیک ہو گیا میں نے آپ علیکہ کے فیڈرل گورنمنٹ میں ایس ایکزامٹی فرام انکم ٹیکس فرام انکم ٹیکس ایس ایکزامٹی فرام انکم ٹیکس ٹیک ہے وہاں پر انکم ٹیکس آئے گا ایس ایکزامٹی فرام انکم ٹیکس آنڈر آہ جو انکم ٹیکس آرڈیننس کے مطابق ٹھیک ہے اب وہ آگے جاتے ہیں سردیر شوین وہ آگے کہتا ہے دا انکم آفی پروینشل گورنمنٹ پاکستان شل بی ایکزامٹی ایکزامٹی فرام ٹیکس آنڈر دس آرڈیننس وہ کہتا ہے کہ جو انکم ہوگی پروینشل گورنمنٹ کی آگے ٹیکس سے کیا ہوگی وہ ایکزامٹی ہوگی لیکن آکے وہ کہہ رہے ہیں کنڈیشن جانبہ بتا رہے ہیں آگے وہ کچھ کہہ رہے ہیں سب جانبہ ایکزامٹی ہوگی لیکن اس کی علاوہ کونس ہے وہ انکم چارجیبل اندر دا ہیڈر انکم انکم فرام بیزنس انکم فرام بیزنس ڈیرائیڈ بائی پروینشل گورنمنٹ آر لوکل گورنمنٹ فرام بیزنس فرام بیزنس کریڈ آؤٹ آہ اس کریڈ آؤٹ آؤسائیڈ اس جو ریڈکسن اب وہ یہاں پر وہ یہ کہتا ہے کہ فیڈل کو آچھا فیڈل آج جو پروینشل گورنمنٹ سے یا لوکل گورنمنٹ کیا ہوتی وہ اپنے انکم کو جانا وہ ریوینیو کو بڑھانے کیلئے ٹھیک ہے نا وہ اپنے ریوینیو کو بڑھانے کیلئے وہ کیا کرتی ہے اپنے صبح سے باہر جانا کئی پہ جانا وہ اپنا جانا بیزنس سٹارٹ کی پروینشل گورنمنٹ اپنے جو پروینشل گورنمنٹ اسے باہر جانا وہ جاتی ہے اپنا بیزنس ایکٹیوٹی کرتی تاکہ اپنے ریوینیو کو جنریٹ کرتا تو اس وقت میں جو پروینشل گورنمنٹ کیا کرتی جو ریڈکسن یعنی اپنے صبح سے جانا باہر جا کہ کوئی اور جو ریڈکسن اپنے جو ریڈکسن یعنی اپنی صبح سے جانا باہر جا کوئی آرن کر رہے ہیں اپنے بزنس سے جانا وہ آرننگ کر رہا ہے ٹھیک ہے نا اور ٹھیک ہے تو اس آرننگ بھی کیا ہوگی ان کے اوپر جانا وہ انکم جو ٹیکس ہوگی وہ اپلائی ہوگی اور وہ جو بزنس سے جو آرننگ کر رہی ہوگی وہ بزنس سے آرننگ کر رہی ہوگی وہ کس ہیڈ میں آئے گی انکم فرام بزنس کے جانا وہ کہا جائے گا ٹھیک ہے نا تو کیا ہوگا اس کے اوپر جانا وہ انکم ٹیس لگے گا باقی جانا وہ جو بھی جانا وہ انکم آند کرے گا اگر وہ اپنے صبح سے باہر جا کے کوئی بزنس کرتے ہیں کس کے بارے میں پرونشل والاکل گورنمنٹ کا ایرنگ کی بارے میں یہ ایشیم تیوم ہے ٹھیک ہے نا پڑی جو ہیں ڈالنگو پر جانا وہ ٹیک س neurolog میں ہوگا لیکن اس اس کیس میں اگر وہ جانا اپنی بزنس اپنی جو ریڈکشن سے یعنی اپنی صبح سے بایا جا کے کوئی بزنس سیٹ اپ کرتی ہے اور اسے جو آرننگ کرتی ہے اس کو اوپر جانا وہ انکم ٹیکس اپلائی ہوگا ٹھیک ہے اور وہ بزنس سے جو بھی آرننگ کرتی ہے ٹھیک ہے نا اور وہ کس کی ہیڈ میں ہے کہ وہ انکم فرام بزنس کے ہیڈ میں آئے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں پر اپنی ہوگا ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں وہ ایک جانرل بات کر رہا رہے ہیں لیکن یہاں پر کیا کیا ہواہ پرویانشل آر لوکال گورنمنٹ کے معمال میں اس کو سپیسی فائے کیا گیا وہ اivedر جو بات کر رہے ہیں نا تیرل گورنمنٹ انکم فراما پریڈ نیسویاں تڑھی پر میں جانرل بات کر رہا جان بوجود ہے کہ اس نے پرویانشل آر لوکال گورني قسم پر کوئی کر اری دیکھو ایس کو اس gesch کو دیکھیں گا سیکشن فورٹی نائن اپ انکم ٹیکس آرین ایس 2001 فالنگ آر اگزیمٹیڈ فرام پیمنٹ آف ٹیکس فیڈرل گورنمنٹ پروینچل گورنمنٹ لوکل گورنمنٹ یا آل آف دیز تو اس میں کیا ہوگا آل آف دیز ہوگا میں نے کہا آمر یامر کیا ہے اس نے جنرل بات کی ہے ٹھیک ہے آر اگزیمٹیڈ فرام پیمنٹ آف ٹیکس ٹھیک ہے نا پیمنٹ آف یہاں پر انکم ٹیکس آئے ایس 1949 فرام پیمنٹ آف اینکم ٹیکس ٹھیک ہے تو اس نے ایک جنرل بات کی آپ گزرام میں کہا یہاں پر کہا کہ اس نے ایک جنرل بات کی ہے ٹھیک ہے کہ گزرل میں کیا کہ دونوں تو Option وکل گورنمنٹ جنوری گورنمنٹ آمنٹ یا یا مجاب dean Math Block وائزمٹیٹ ہے ٹھیک ایک جنرل لاکی بات کیا ٹھیک ہے لیکن اس نے اس پیسی فائائی کر لیے قام کر آر کروں рубیوٹفام کے دوسyers35 فورٹوکمٹ آبل خارج مانا جنہا نا ایتو پی ٹیکس اندہ ہے جنہا دیا میں نے کہا کہ اس کو کون سا کرے گا وہ آندہ آنڈر دا ہیڈ آف انکم فرام بزنیس اگر وہ باہر آن کر گا اپنی سب سے کسی بزنیس سے تو کون سا ہوا گا انکم فرام بزنیس کے ایڈ میں جانا وہ چارگ ہوگا ٹیک ہے نا وہ کس ایڈ میں چار ہوگا انکم فرام بزنیس کے ایڈ میں چارگ ہوگا یہ کوئی مختلف قسم کی آفشن دی جا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا میں یہاں پر کچھ بات بتانا بول گئے ہوں کہ سبجیکٹ سیکشن نمبر ٹو اینی پیمنٹ ریسیوٹ بائی دی فیڈلل گورنمنٹ اور پروینشل گورنمنٹ اور لوکل گورنمنٹ ریسیوٹ نہیں کیا جائے گا ٹھیک ہے یہ آپ کے لیاس سے جانا وہ یاد رکھے گا کہ فیڈل گورنمنٹ اور لوکل گورنمنٹ کی جو بھی انکم ہوگی اس پر جانا جو ایڈوانس جو ٹیکس ہوگا وہ ریسیوٹ ہو جانا وہ نہیں کیا جائے گا ٹھیک ہے اس کو آپ ذہن بیرا کیے گا ٹھیک ہے پھر میں نے کچھ یہاں پر ہائیلائٹ کوئی چیزی کیا ہے ایسیمشن انڈر دکس ایسیمشن جانا ہو یعنی وہ اویلیبن نہیں ہوگا یعنی اس کے مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر انکم ٹیکس لگے گا ٹھیک ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کون سے ہو کہ اگر کوئی ڈیویلیبنٹ اتارٹی ہو ٹھیک ہے جیسے ڈیو ہو گیا یا سی ڈیو ہو گیا ٹھیک ہے نا ریگولیٹری اتار پیمپرا ہو گیا ریگولیٹری اتارٹی ٹھیک ہے اور اینی اور اینی انی بادر ایسٹیٹیوشن اسٹیبلیسٹ بائی اندر فیڈرل لاہ پروینچل لاہ اور اگزیسن لاہ جو ایک کیس ہے اور دوسرا یہ کوئی ایسے کوپریشن ڈیویلیبنٹ اتارٹی یہ آگے کہہ رہے ہیں ایدر آباد انسٹیٹیوشن سیٹ اپ اونڈ 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 آر کنٹرولڈ آئیدر ڈیریکٹلی آر انڈیریکٹلی بائید ہے فیڈرل گورنمنٹ پروینچل گورنمنٹ ٹھیک ہے نا تو ایسے صورت میں کیا ہوگی اس کی جو جو بھی جو انکم ہوگی ان کے اوپر جانا کیا ہوگا انکم ٹیکس جانا وہ لگے گا ٹھیک ہے اگزیمشن انڈر دیس سیکشن سیل نارد بھی آوالے پر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے انکم پور جانا ایسے کون سے ہوگے ان کے انکم پور جانا وہ ٹیکس لگے گا کون سے جو کی پروینچل اور فیڈرل گورنمنٹ کے اندر جانا وہ اسٹیبلش کی گئے ہیں ٹھیک ہے یا جن کو جانا وہ اون کر رہا ہو کون فیڈرل گورنمنٹ یا پروینچل گورنمنٹ ایسے انٹیٹیز کے جانا کون کرے گا ان کی انکم کی اوپر جانا وہ انکم ٹیکس جانا وہ لگے گا ٹھیک ہے وہ ان کو کوئی اگزیمشن نہیں ملے گی ٹھیک ہو گیا انکم ٹیکس سے سٹیشن پر آ گیا جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ باقی جو دو سیکشن ہو گئے نا یہ میں دوسرے ویڈیو میں میں الگ ویڈیو میں جانا اس کو کور کرو ہوں گا ٹھیک ہے ملے گئے نائے کہا ٹھیک ہے خیلے ملے گی ٹھیک ہو باقی ہیں کہ ماف کار دینا بلکل چھوٹ دینا اور ٹھیک سے کانمین کا ملے ہی ہے اس میں کچھ ریایت کر دینا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سوال کا اگزیمشن اور ٹھیک سوال کا آئین کون سیکشن جانا وہ وہ کہاں پر گی ہونا وہ سیکنڈ سیڈیو میں جانا وہ گیون ہے اور میں نے کہا کہ شیجل کیا ہوتا ہے سیڈیول جو وہاں مرینم میں جانا و دیا جاتا ہے اس میں یہ بتا ہے کہ ٹیکس ریٹ نہیں کے لیش کون کو سے گوٹس دیا جاتے ہوئے ماہیف پورا گوٹس کی جانا دین ووسٹ جاناا دی جاتے ہو وہ اسمم کام پر آ رہے وہ وہ کام پر الایان وہ ان میں وہ سیکند شیڈول میں ہوا ہے اور اور یہ واقعت کے مطابق یہ کہ وہ کون کون سے جاناً وہ جانا وہ ریایت جانا میں دیиг preparatے ہو گлин کیسے جانب باتیں ایک کہ سیکھepend balcony مطابق کون کن سے یایت ہے جو لیسا جیجا سکتی ہے وہ کہتا ہے ائجزم محط یوں وہ وہ کہتا ہے کہ ایجزم مکول م้ک کہتا ہے وہ کہتا ہے کس ہو جانا ٹیک سفلک features بلکل west سفل اللہ weeks standard خرور تک نا stop33 محط است حرکت ہے یہ ان کو یا زن کا زواز راگت اس کچھول محطaci مہ擊 آئے تو یا itselfdrops اقوام ظاکت ہے ہی جا زیامر صرف کم و has said will iht سفلی مکمل لیسا کہہ ہے سبج جا انڈر دیس آردینس ایج سچ ریٹس ویچ وار اچھا ویچ آرلیس دین در ریٹس پیسیفائید دیسیجی وہ کہتا ہے جو فرش ٹیڈیول میں جانا وہ جو فرش ٹیڈیول میں جانا وہ ریٹس دی ہیں ٹھیک ہے فرش ٹیڈیول میں جو ریٹس دی ہیں اس کو کیا کیا جا ستے اس کو کم بھی کیا جا سکتے ہیں ٹھیک ہے مثال کہ تو اگر ریٹس جانا ٹین پرسن ہے ٹھیک تک پس جانا وہ نو پرسن بھی کیا جا سکتے ہیں ان کو آٹھ پرسن بھی جانا وہ کیا جا سکتے ہیں کیا جا سکتے ہیں ان کو کم بھی کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے یہ قسم کی تیکس کانسین ہی کہ ریایت ہے ٹھیک ہے اچھا پھر آگو کہتے ہیں تکس کی قسم کی قapa قسم ہے جو آپ کا جو آپ کو پی کرنا بھی کسا ہے اگر آپ مالیٹم سائنس کو جانا آپ کو یہ لفظ سمجھا گیا ہو گیا تا اس کو ٹیکس پی ایبل بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے نا منیجمنٹسائنسی کسٹرینٹ آپ کو سمجھ آگے ٹیکس بیبل جو آپ نے پی کرنا ہے جو آپ کی ذمہ ہیں یا اس کو کیا کہتا ہے اس کو ٹیکس لائیبیلٹی بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے نا یہ ورڈ بھی کہا جاتا ہے یا اس کو ٹیکس پیبل کیا جو آپ کی ذمہ ہے جو آپ نے دینے ہیں ٹھیک ہے نا بوری میں سرکار کو جانا آپ نے دینے ہیں وہ کہتا ہے ایک لاکھ انکم ہے ایک لاکھ انکم ہے اب آپ کے اوپر جانا آپ کی اوپر جانا وہ جانا ٹیکس لائیبیلٹی آپ کی جانا وہ بنتی ہے جانا وہ کوئی دہ ہزار روپیہ جانا وہ بنتی ہے میں ایک اگزامپل دے رہا رہا ہے اس کانسیپ کو سمجھنے ہی ٹھیک ہے نا بس آگے تو پر آپ کی ایک لاکھ انکم ہے اس کے اوپر جانا وہ کیا کرتی ہے دس لاکھ جانا وہ سوری دس ہزار جانا آپ کی ٹیکس جانا وہ بنتا ہے انکم ٹیکس جانا وہ بنتا ہے آپ سرکار اس طرح کرتے کہ آپ کا جو انکم جو ٹیکس لائیبیلٹی ہے اس کو کم بھی کیا جا سکتا ہے سرکار یہ بھی کہا سکتا ہے کہ آپ جانا دس سار کی وجہ جانا ہمیں جانا وہ پانچ ہزار جانا وہ پے کرے اس انکم کی اوپر ٹھیک ہے نا تو اس کا مطلب ہے یہ ریڈیکشن ٹیکس لائیبیلٹی ہے یعنی آپ کی جو ٹیکس لائیبیلٹی آپ کو سرکار ہو دینا ہے وہ آپ کو کم بھی کیا جا سکتا ہے ٹیک ہے نا میں نے اس کو ویسے ایکز ایکزامپل کے طور پر جانا وہ دیئے اس کانسیپٹ کو سمجھانے کے لیے کہ اگر آپ کی انکم اتنی ہو ٹیک ہے نا اگر اس کے اوپر اس کے اوپر جانا دس ہزار جانا وہ کیا ہو ٹیکس جانا انکم ٹیکس جانا وہ بنتا ہو تو سرکار ہو نا وہ کہہ سکتی ہے کہ آپ جان اینکم ٹیکس کی پانچزار روپے دے دو ٹیک ہے نا تو یہ آپ کو کیا 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 جا سکتے یہ کانسیٹ جانا وہ دی جائے جا سکتا ہے وہ سارے کام پر گئی ہونے ہیں فیڈ میں جانا وہ سارے جانا ہو گئی ہونے ٹیک ہے تو اس کہنی کا مطلب یہ کہ آپ کو یہ کانسیٹ یا آپ کو جی ایکرسم سے جانا وہ دی جا سکتی ہے ٹیک ہے نا سیکنڈ کے مطابق ٹیک ہے اس کو اپنے جانا وہ یاد رکھنا ہے ٹیک ہو گیا چھیک ہے اب اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایسی سچویشن جانا وہ ایک میں سے چطوری کا خلال یہاں سیچویشن ہ کرے ہو تو اپنے جو انکم ٹائکس ہے جانا وہ کم بھی جانا وہ کر سکتی ہیں ٹھیک ہے اپنا جو وہ کون انکھسی کون میں وہ آبٹり مصورت کے مدب مصورت آئے بی آراب فیدر ملسکٹ کر سکتی ہیں ان کو جانا وہ کم بھی جانا وہ کر سکتے کا مسائل مقصد یہی ہے ٹھیک ہے ا 꿈 یہی امساکی جا اعتمارانڈ پایٹ وہ یہ کہ ہے کہ طرز میں جو بھی جو ما ہے میڈ منٹ کریں گے ٹھیک ہے نا ایک زیادہ سکنڈ میں نے بتا کیسے کیسے دیل کرتے ہیں تو اگر کسی امیڈمنٹ کرنے تو کیا کریں وہ نیشنلی سمجھنے میں نے کیا کریں وہ پریسینٹ کریں ٹھیک ہے جو امسیکیوز کے لیاس جانا وہ امپورٹن جانا وہ چیز ہے میں نے تین پوائنٹ بتائیں اور پھر یہ اس کو یاد رکھی گا ٹھیک ہے باقی امپورٹن جانا وہ نہیں ہے امسیکیوز کے لیاس سے اگر کو آپ نے سمجھنا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی لا میں کوئی کوئی اگزیمشن دیتی ہے کوئی ریڈکشن ان ٹیکس ریٹ دیتی ہے یا کوئی ریڈکشن ٹیکس لیابیلٹی دیتی ہے وہ اس وقت تک جانا وہ ویلڈ نہیں ہوگی جب تک کیا کریں ان کو انکم ٹیکس آرڈنیس پہ لکھا نہ جائے ٹھیک ہے نا اس کو سمجھے گا کہ گورنمنٹ چاہیے جو بھی جانا وہ ٹیکس ریلیٹس جانا چاہیے گورنمنٹ کوئی کونسیشن دے دے کوئی ریڈکشن ان ٹیکس ریٹ دے دے بلکل اگزیمٹ ہی کر دے ٹھیک نا یا جانا یا ٹیکس ریابیلٹی کو کیا کر دے ریڈیوس کرے تو وہ جو بھی گورنمنٹ اگزیمشن دیتی ہے یا ٹیکس کونسیشن دیتی ہے وہ اس وقت تک ویلڈ نہیں ہوگی جب تک اس کو انکم ٹیکس آرڈنیس پہ لکھا نہ جائے ٹھیک ہے نا اس کو جانا آپ ذہن میں رکھیں کہ میں کوئی اگزامپل دے رہا ہوں اگزامپل میں دیتا ہوں ٹیک ہے ٹیک ہے میں یہاں پر جانا کوئی اگزامپل جانا وہ جانا جیسے میں نے پسیل ٹیک میں ٹیک مینلکچن نمبر طور میں جانا ہو میں نے بتاہا تھا کہ پریزن رہے آ آ آ آ آ آ آ ٹیک ہے وہ امر کہہ تھا کہ آپ کوئی مانشوری آورڈ لیتے ہیں پریزن آر پاکستان سے ٹیک ہے نا تو یہاں پر کہتا ہے وہ ٹیکس آر وہ کہہ تو پھر کیا کرتا اور کے اوپر جانا انکم ٹیکس لگتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے مجھے لگتا ہے کہ آپ کو جانا اگزامپل جانا وہ سمجھ نہیں آئے گا ٹھیک ہے میں آپ کو جانا ایک تو میں نے یہی بالا دی ہے پریزینڈ آرنر دی ہے میں نے دوسرا میں یہ دے رہا ہوں کہ یہاں پر کہہ گئتے ہیں پریویلیجز این ڈبلیمیٹی کا ان کونسلور پریویلیجز ایکٹ نینٹین سیمٹی دو اس کے مطابق جانا شکریہ سفیر کی زیارہ Gathering انکٹیں دو مطابق جانا ایک سفیر کی جو بھی انکم ہوگی وہ کیا اسمکان نے کیا Guys اسمک رنگم بنیکی کیا ہوگی لیکن اگر اس کو جانا اس کو ٹکیکس ایکسن تب تک نہیں مل گا جب تک کیا کریں ان کو ٹکیکوک ٹکس آگٹس میں انکلود نہ کا رہے اس لیے یا اس ایکٹ کو جانا اور تو ان کو کوئی انقلود نہیں ملنی ہوگی ٹھیک ہے نا تو اس کا جنرل پرپس جو آنا وہ مطلب اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کوئی گور میں جو بھی چاہے وہ جو بھی لا بنائے ٹھیک ہے نا چاہے اس نے ٹیکس کو ریڈیوز کرنا ہے چاہے بلکل ایکزیمشن دینی ہے ان کو انکم ٹیکس آرڈنیس میں لکھنا جانا وہ ضروری ہے اگر وہ انکم ٹیکس آرڈنیس میں اس کو منشن نہیں کرے گا تب جانا اس کو کوئی جانا وہ ایکزیمشن یا کوئی ٹیکس کانسٹیشن نہیں ملے گا ٹیک ہو گیا اچھا ڈیرس میں اس کانسٹیپٹ کو جانا یہ کہتا ہے سیکشن نمبر کونسا ہے پچپونہ ہے لیمٹیشن آپ ایکزیمشن ٹھیک ہے میں اس کو ایکزیمپل کیتے رو جانا اس کانسٹیپٹ کو جانا میں سمجھا دوں گا ٹیک ہے نا اب ایک ایک ہے ایدی ہے ٹھیک ہے جو ویل فیر جانا فاؤنڈیشن ہے ٹھیک ہے جو کہ ویل فیر کا جانا وہ کام کرتے ہیں ٹھیک ہے نا آجا یہ ایدی جانا جتنے بھی انکم آرن کرتی ہیں نا یہ کیا ہوتا ہے ٹیکس سے ایکزیمٹیڈ ہو رہا ہے جتنے بھی ایدی جو ویل فیر فاؤنڈیشن ہے ٹھیک ہے نا یہ جو بھی انکم جانا وہ آرن کرتی ہے وہ کیا ہوتی ہے وہ انکم ٹیکس سے کیا ہوتی ہے ٹیک ٹیکس سے کیا ہوتی ہے وہ ایکزمٹ ٹیک ٹیک ڈ ہوتی ہیں کیا ان کے اوپر انکم ٹیکس نا وہ اپلائی نہیں ہوتی اس کی انکم پے ٹیک ہے گئی یوں کیونکہ یہ ویل فر کا کام کنی کو سو 찾아 کی بہتری کریں اس کی تکoren پرہ رہی ہے ٹیک ہے نا ٹیک ہو گیا اب اگر اے ڈی میں جو اپلائی ہی ایڈی میں جو کہہاں تا ایڈی میں جو کہہاں تا اے ڈی ای ڈی میں فاؤنڈیشن میں ای ڈی جو ویل فیر فاؤنڈیشن ہے اس میں اگر کوئی ایمپلائی کام کرتا ہے ای ڈی فاؤنڈیشن کا جو ایمپلائی ہے اگر وہ سیلری لے رہا ہے تو اس کے اس کے سیلری کی اوپر اس کے سیلری اس ایمپلائی کے سیلری کی اوپر انکم ٹیکس چارج ہوگا انکم ٹیکس لگے گا لیکن اگر جو ڈی ہے وہ بذا تے خود ایک ایرننگ کر رہ ہے اگر ایڈی میں کوئی امپلائی ہے وہ کام کر رہا ہے اور وہ سیلری لے رہے تو اس کے اوپر کیا ہوگا انکم ٹیکس لگے گا اور وہ انکم ٹیکس سے ایکسیٹر نہیں ہوگا یہ بات کہا ہے وہ اگزیمٹس کی تھی اس کے اوپر جانا وہ نہیں لگے گا وہ اگزیمٹس کی اگزیمٹس کی اوپر جانا وہ لیمٹس ہے اس کے اوپر کیا کرے گی وہ اگزیمٹس اپلای ہوگی اس کے اوپر جانا انکم ٹیکس نہیں لگے گی and shall not extend to any person receiving any payment wholly are in part are in part out of that income ٹھیک ہے نا لیکن اگر وہ اس income سے implied جانا کہنے کا مطلب یہ ہے وہ کوئی سیلری لے رہا ہے تو اس کے اوپر کیا ہوگا اس کے اوپر income tax لگے گا ٹھیک ہے وہ income taxی چھوٹ نہیں ملے گا لیکن جو original recipient ہے ٹھیک ہے نا اس income کا یہاں پر جانا جانا ہے تو اس کے اوپر جانا وہ tax نہیں لگے گا ٹھیک ہے اسے کہنے کا جانا وہ مطلب یہ ہے یہ ورڈ جانا آپ یہاں در گئے گا ٹھیک ہے نا original recipient of the income ٹھیک ہے نا اس کے اوپر جانا وہ tax نہیں لگے گا original recipient جیسے یہاں پر کیا ای ڈی فانڈیشن ہے ٹھیک ہے نا اس کی امپرائی اس کے اوپر لگے گا ٹھیک ہے سیڈیو سن یہ exemption والا شپٹر جانا یہ تقریبا جانا وہ ہمارا جانا وہ complete ہو گیا ٹھیک ہے نا اور یہ دو رہتی ہیں یہ میں اس کو next foreign source income of short term resident individual تھا اور foreign income of foreign income of returning inspector میں نیکس ویڈیو میں نے یہاں لیکچر نامر جو فیفت ہوگا ٹھیک ہے نا اسے میں کور کروا دوں گا ٹھیک ہے نا مجھ امید ہے کہ ان لوگ کو جانا وہ سمجھ آ گیا ہوگا اور ہمارا جانا اس دو کو چھوڑ کے باقی ہمارا جانا وہ جانا وہ جانا وہ exemption والا جانا وہ complete ہو گیا ٹھیک ہو گیا اللہ حافظ